آپ نے سمجھ لیا اب نیک بیوی نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا ہو نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہو ان خوبیوں کو رکھے اپنی بات کو بہر رسمت لوں گا سب سے پہلی جو خوبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیرین گفتار بات کرنے میں میٹھی بات کرنے والی اچھی بات کرنے والی خوش مزاج کہ بیوی خوش مزاج ہو مطلب جو شہر لا کر دے جیسے حالات میں خوش مزاج ہو خینات پسند شہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بیوی یہ مثالی بیوی ہے اچھی بیوی کی علامتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے عبد الرحمان بن سالم فرماتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کماری عورتوں سے نکاح کرو کماری عورتوں سے نکاح کرو شیرین گفتار ہوتی ہے بہت میتھی اور اچھی بات کرتی ہے لیکن اس کا ہرگز مراد نہیں کہ متعلق اور بیویسہ نہ کیا جائے لیکن وہ شیرین گفتار اچھی بات کرتی ہے اور زیادہ بچے دیتی ہے مطلب زیادہ اولادیں اس سے ہوتی ہیں اور تھوڑی سی چیز میں بہت جلی خوش ہو جاتی ہے تھوڑا سا کچھ لائے خوش ہو گئی سمجھے لیکن اگر آدمی نے متعلقہ سے کیا جائز ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ تو افضل ہے میں کہوں گا اس لیے کہ آج کے سماج میں شادیاں ہوتی نہیں ایسی عورتوں لیکن کیا ہوں گا پچھلا شہر بہت مالدار تھا اس کا اگر آپ چھوٹی چیز لائیں گے تو خوش تھوڑی ہوں گی وہ عورت وہ کہیں گے ہاں پچھلا شہر تو اس سے بڑی بڑی چیزیں لاتا تھا سمجھے رہے ہیں اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے شیرین گفتار بات کرنے میں میتھی ہوتی ہے عورتوں میں صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھی بات کرنا اور میٹھی بات کرنا اپنی بات کو منوانا لیکن افسوس کی بات کیا ہے مانو آپ کو شہر سے نہیں کرتی باقی سب جگہ کرتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے بہت سے عورتیں بولتی ہے ہمارے شہر کا ہمارے طرف زیادہ دھیان نہیں دیکھتا تو آپ دھیان دینے والی حرکتیں کیجئے دھیان دیں گا ہی پھر وہ سمپل ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں بس سمجھداری کے تخاذ ایک ضرورت ہے آپ سم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ کماری عورتوں سے نکاح کرو کیوں وجوہت دیکھیں شہرین گفتار بہت میٹھی بات کرتی ہے کم اس میں بہت جلی لگ جاتی ہے اور ان سے اولادیں بھی تم زیادہ پیدا کر سکتے ہو سمجھ رہے ہیں چونکہ امت کی تعداد اللہ کے حصول کی فقر کی وجہ بنیں گی ہے نا تو کوئی ایک نیک بیوی کی صفت اچھی بات کرتی ہے شہر کی فرما بردار ہوتی ہے کم جو بھی لاکر دیتا ہے خوش جاتی ہے اور اولاد پیدا کرنے میں نہ نہیں کہتی بلکہ شہر کا ساتھ دیتی ہے اور زیادہ زیادہ اولادیں پیدا کرتی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی اسی طرح جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایتیں متفقل روایتیں حضرت جابر رضی اللہ انہوں صدی اللہ علیہ وسلم کے راویے آپ نے فرمایا کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے اور واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے خریب میں میں نے عرض کی اللہ کے رسول نے سوال کر پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی شادی کی ہے آپ نے پوچھا کماری سے یا متلقہ سے کسی بیوہ سے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے اس لئے کہ ان کو بہنیں تھی چھوٹے جن کی تربیت اور پرورش کے ضرورت تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہا کماری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کماری سے شادی کیوں نہیں کی یہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا دیکھیں بڑی بہترین اور بڑی اہم بات بتا جا رہی ہیں وہ بات کیا ہے کہ جب کماری لڑکی سے تم نکاح کروں گے تو وہ یہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ جو عمل جس نکاح کے بعد انسان میں ہوتا ہے اس عمل میں نہ صرف مرد شامل ہوں گا بلکہ عورتی مکمل شامل ہوں گی تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی یہ بات بھی بڑی اہم خواتین عورتوں کو سمجھنے کی یاد رکی بہت سی بار عورتیں اس چیز کو بھول جاتی یاد جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے توڑ جاتے ہیں اور انسان کسی اور کے طرف مائل ہو جاتا ہے چونکہ اس کا ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھ ہی جس کے ساتھ وہ رہ رہا اس کی بیوی اس عمل کے لئے راضی نہیں اس کا دلی نہیں ہے اس چیز میں دیکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیں کماری عورت کی وجہ شیرین گفتار ہوتی ہے کم خرش مطلب کم تھوڑی سی چیز میں خوش ہو جاتی ہے اولادیں زیادہ ہوتی اور وہ اس چیز میں اس عمل میں تیرا ساتھ دیتی ہے یہ بڑی اہم باتیں آپ نے بتائیں تو ایک نیک بیوی کی علامت ہے کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ جو اس کا حق ہے جو اس کی جسمانی ضرورت ہے اس کے اندر اتنا ہی شامل ہوتی جتنا اس کا خواہش ہے اتنی اس کی بھی خواہش ہوتی ہے یہ بتانا مقصود ہے یہ نیک بیوی کی علامت ہے اسی طرح جو ہے شہر کے جو ہے غیر موجودگی میں اس کی مال کی اور اپنی حفاظت کی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت یہ ایک نیک بیوی ہے مثالی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفہ اس طرح تبرانی کے روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کہا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے بہترین بیوی کے اور صفتیں آگئی پہلی کچھ صفتیں اب یہ آگئی کیا ہے پہلی کچھ صفتیں جو آئی کہ اولاد پیدا کرنے مطلب زیادہ اولادیں پسند کرتی ہے کچھ تھوڑا بہت بھی لاکے تو خوش ہوتی ہے بات اچھی کرتی ہے اور انسانی وہ عمل میں شادی کے بعد جو انسان کرتا ہے اس میں ساتھ دیتی اب دیکھیں اور ایک صفت آری پانچی وہ کیا ہے کہ جب تو اس کے طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے یہ ایک مثالی بیوی کی علامت ہے جیسا کہ شہر نے اس کے طرف دیکھا تو وہ ایسے شہر کو دیکھے کہ شہر اس سے کیا ہو جائے خوش ہو جائے اب شہر آرہا ہے تھکا ہارا ہے باس نے ڈاڑ دیا بزنس برابر نہیں انکم کا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے اور گھر آرہا ہے اور بیوی اس کو مسکرا کر دیکھ رہی ہے تو آدھی فکر اس کی کم ہو گئی کم ہو گئی نہیں ہو گئی نا اور بیوی نے شہر کا چہرہ دیکھ کے پہچھا لیا اس کی پریشانی کو کوئی بات نہیں آج بزنس نہیں ہوا تو حالات تو پتا ہوتے ہیں نا بیویوں کوئی بات نہیں آج باس نہیں کرتے چلتے رہتا آگے دیکھیں خوش ہو گئی شہر کہ اس نے خوش کر دیا آپ شہر گھر آیا اور بیوی ایک داؤ تو وہ بھی خالی دیکھتا اور وہ پہلے سے بیچارہ اترا امو تھا بزنس نے پریشان یہاں کام نہیں ہوا انکم نہیں ہو رہی فلاں ہیں اور بیوی بھی اس کو اگدام اگدام سڑھا ہوں مونا کے دیکھ رہی آپ کیا ہو گیا ہو دیکھیں شہر کی خصوصیت میں آپ ہی نہیں کہا کہ بیوی کو دیکھتے بیوی کو خوش کر دیں کیونکہ وہ تو پریشان حال باہر سے آ رہا ہے چونکہ ایک ذمہ داری کمانے کی خوش تو اس کو کرنا ہے تو دیکھے تو خوش کر دیں بیوی کو شہر دیکھے تو خوش کر دیں ایسا چہرہ بنائیں مرنہ ہوں بس اومن ہوتا آپ شہر گھر آیا تو بیوی پریشانت دی پہلے آج پہلے تو ٹی وی شو ٹائم اور یہ آ جارے دیکھو ٹائم پر سات بجے شہر آ جارہا سات سے دس تو پرائم ٹائم ہے ہماری عورتوں کے لیے الحمدللہ وہ ٹائم تو ریموٹ کنٹرولی سب سے پیارا ہے آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کی گھر کی عورتوں کو نہیں کہہ رہا نہیں کہ نیسا ہو رہا ہے آج کل پرائم تائم ہے کہ شہر بھی وہ ٹائم آیا تو آگئی کہتے جلی لیٹ نہیں آج ایکسٹر نہیں کر کے آسکتے تھے آج تو آخری شو چل رہا تھا دو تین دن میں تو اپیسوڈ ختم ہونے والے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آج خوش کر دے یا کبھی کور شہر گھر جلی آگا تو بیوی کی شہر سوالیا نشان ایسا ایسا کیوں گوڑا نہیں میں چور نہیں ہوں شہر ہوں تمہارا سوالیا نشان سیدھا کیا آگئے سمجھ رہا دیکھے تو خوش کر دے الفاظ پر غور کیجئے دیکھئے اخل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور عورتیں اس بات کو سمجھ رہے آپ سم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھئے تو خوش کر دے سمجھ جائیے ہر اعتبار سے خوش کر دے سوالیا نشان سے دیکھ رہی ہے پریشان حال ہو کے دیکھ رہی ہے تاجب سے دیکھ رہی ہے کہ کون آگیا تو شہر بات رہا میں شادی بھی تھی اپنی یہ بچے اپنی ہیں آنی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جلی کیوں آگیا آج دیکھ رہے ہیں نا خوش کر دے مطلب شہر کو دیکھیں تو شہر کو خوش کر دے یہ چیز پیدا کرنی ہوں گی اپنے اندر یاد ہے اس طرح آپ فرماتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آپ سمجھ ان کو دیکھیں تو خوش کر دے ایک صفت بتا رہے ہیں اور جب تو کسی بات کا حکم دیں تو بجا لائے تو کہہ دے کوئی چیز تو بجا لائے اس کا معنی شریعت کے مطابق غیر شریعی حکم ہرام کام نہیں مانیں گے انگی شریعت کے مطابق اس طرح فرماتے ہیں غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں تیری غیر موجودگی یہ دیکھیں مثالی بیوی کی صفتیں اور آگئے اس میں چار پہلی اس میں تین آئی اس میں چار آ رہے جب تیری طرف دیکھے تو خوش کر دے تو جو حکم دے اس کو بجا لائے تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور عزت کی حفاظت کریں بہت ساری عورتیں شہر کی مال کی حفاظت نہیں کرتی بیجا خرچ کر دیتی جب شہر نہیں ہوتا ہے تو اٹھارتے تو جلدی اللہ صف کو بات دو ان کو بات دیا ان کو مسئل نہیں کرنا چا یہ تھی مثالی بیوی اسی طرح فرماتے ہیں مثالی بیوی کی خصوصیتوں میں کچھ خصوصیت تھی اولاد سے محبت کرنے والی اور اپنے شہر کے تمام معاملات میں امانتدار جو عورت ہوتی ہے وہ مثالی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ آپ نے فرما رکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں خورائش کی ہیں اونٹوں پر جو لوگ سواریاں کرتی ہیں ان سواریوں میں سب سے بہترین عورتیں خورائش کی ہیں عورت سے فرما ہے جو بچوں پر نیاحتی شفقت اور مہربان ہوتی خورش کے عورتوں کیا صفتیں ہیں بچوں پر نیاحتی شفقت اور رحم کرتی مثالی بیوی کی مثال بچوں پر رحم کرتی آپ یہ کہنا چاہیے تو مثالی ماں کی مثال ہو گئی بیوی کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں پر جب بیوی شفقت رحم نہیں کرتی تو اس سے گھر میں فتنی اور فساد اور جھگڑے مچتے ہیں شہر کو پسند نہیں آرہا کہ بچے چلا رہے ہیں محبت اور شفقت کا معاملہ یہ نہیں بیوی کا اس کے ساتھ سمجھا تو شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والی عورتوں میں سب سے بہتناب کہتے ہیں یہ جو خورش کی عورت جو ہنٹ چلاتی ہے لگ 있어요 سب سے بہترین ہے اس کی بعد تو فرماتے ہیں کہتے ہیں مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شہروں کے مال اور دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں اور ان عورتوں کی خصوصات جو خورش کے تھی اپنے شہر کی مال اور اس کے مال اور دولت کی وہ محافظ ہوتی ہے امین ہوتی ہے یہ نہیں کہ شہر چلا گیا تو اپنے بھائیوں کو لگا دیا رشتاروں میں خرچ کر دیا بیجا دے دیا کسی کو بغر بولے نکال دیا نہیں بہت امین ہوتی ہے ایک تشافقت بچوں پر ایک اور صفت آگئی یہ ایک مثالی بیوی کی خوبی اور مالک میں حفاظت کرتی ہے اسی طرح ایک مثالی بیوی کی خصوصیت میں خصوصیت جو آپ سے بیان کرتے ہوئی ہے شہر کی جنسی جذبات کا احترام کرنے والی خاتون پر اللہ تعالی کی رضا رہتی ہے مطلب یہ شہر کی جنسی جذبات کی خیال رکھنے والی بیوی یہ بہترین بیوی کی علامت ہے صحیح مسلم کے روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ذات کی خصم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے آپ خصم کھارے بات کا امپورٹنس بتا رہا ہے خصم ہے ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص تم میں سے اپنے بیوی کو اپنے بستر بلائے اور بیوی انکار کر دے بلا شہر عزر کی میں نہیں آتی آج تم نے یہ نہیں دیا نا میرے کو تو میں آج نہیں آتی تمہارا پاس آج نہیں سونا ہے انکار کر دے بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمان میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ شہر جب تک راضی نہیں ہو جاتا اگر شہر ناراض شہرعی اس میں آگا غیر شہرعی شہر بلیں گا اب میں کو معلوم ہوگا ایک نئی بات اب میں ناراض رہوں گا تم سے تم پہ اللہ ناراض شہرعی ضرورت ہے اور بیوی بلتے نہیں آ رہی زید ہے اس کی اسے نہیں آنا ہے اس کی مرضی نہیں ہے یا وہ خاموخہ تنگ کرنے کے لئے کر رہی ہے تو آپ نے کہا اس ذاتی خصم جس کے ہاتھ میں رجان ہے جب تم میں سے کوشش اپنے بیوی کو بستر بلائے وہ انکار کر دے تو آسمان والی ذات اللہ اسے ناراض ہوتا ہے کب تک جب تک کہ شہر کو راضی نہ کر لے کتنی اہم بات ہے نا تو ایک نیک بیوی کی خصوصیت یہ ہے اپنے شہر کے جنسی جذبات کا خیال رکھتی ہے اور اسے ایک اور صفت پر چلی راضی رکھتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ فرماتے ہیں ایک نیک بیوی خصوصیت میں وہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرنے والی عورتہ اب غور سے سنیں بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے یہ عمل جس نے کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے پانچ نمازوں کی پابند کرنے والی عورت جو بیوی ہے رمضان کے روزے رکھنے والی عورت پاک دامن اور شہر کی اطاعت گزار عورت پاک دامن شہر کے حق میں کسی کو شامل نہ کریں شہر کی اطاعت گزار جو خاتون ہیں یہ سب سے بہترین عورت ہے اور یہ عورت جنت میں چلے جائیں گی چاری چیزیں دیکھیں اس لئے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے بہت آسان ہے صرف چار کام کرنا ہے دیکھیں کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیے یہ ابن حبان کی روایت ہے اب حریر رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ صلی اللہ عنہ فرمار کہا جو عورت پانچ نمازے ادا کرے مطلب فرض رمضان کے فرض ایک مہینے کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے شہر کے علاوہ کسی سے وہ عمل نہ کرے اور اپنی شہر کی فرمہ برداری کرے تو ایسی عورت کو روزے خیمت کہا جائیں گا جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس میں سے جانا ہے وہاں سے گزر جاؤں جنت میں جانا کتنا آسان ہے عورت کے لئے نمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی الحمدلہ اکثر عورتیں کرتی ہیں اب کیا کرنا ہے شرمگاہ کی حفاظت الحمدللہ اب بس ایک کام ہے شہر کی اطاعت کرنا ہر معروف میں بس تو ایسی عورت سے روزے قیامت کہا جائیں گا آٹھوں دروازوں میں سے جہاں سے تجھے جانا ہے گزر جا جبکہ ہم جانتے ہیں آٹھوں دروازوں میں سے مقصوص مقصوص لوگ جانے والے ہیں نمازی ہے روزدار ہے زکاعتی ہے ازان کا جواب دینے والے بہت سالی چیز ہیں اندازہ لگائی کتنا آسان ہے نیکہ عورت کے لئے جنت جانا شہر کی فرمہ برداری کرنا ہے پانچ وقت کی نمازیں تو فرض ہیں روزے الحمدلہ سب رکھتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں بس شہر کی اطاعت کریں چلے جا جانتے ہیں کتنا آسان طریقہ بتا اور مثالی عورت کی خوبی ہے یاد رکھیں کہ وہ یہ سب کرتی ہیں ایسی طرح مثالی بیوی کی مطابق وہ نمازی ہوتی ہے روزے کی پابندی کرتی ہے شہر کی اطاعت گزار شرمگاہ کی حفاظت چار پوائنٹس پھر آگئے آگے آئیے اور مثالی بیوی کی جو صفت حدیث میں آتی ہے اس میں شہر کو خوش رکھنے والی شہر کی اطاعت کرنے والی اپنی جان اور مال شہر کے حوالے کرنے والی خاتون بہترین رفیق حیات بہترین بیوی ہے بیسٹ وائف جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم یہ نصح کی رواد آپ نے فرما رکھا کہ بہترین عورتیں کونسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورتیں کونسی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دیں یہ بات چکے پہلے آگئے تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا فرمایا جب کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت جس چیز کو ناپسند کرتا ہے جان اور مال کے معاملے میں شہر کہتا ہے کہ تمہارے خلا بھائی یہ گھر پر نہیں آئیں گا تو وہ نہیں آئیں گا چونکہ وہ غیر محرم ہے چچے ربھائی آ رہا تھا خلے ربھائی آ رہا تھا پسند نہیں شہر کو کہ تو غیر محرم ہے تو وہ کہہ دے کہ یہ نہیں میرے شہر کو ویسے بھی نہیں ملنا چاہیے اکیلے میں تو لیکن بہرحال میرا شہر پسند نہیں شہر نے کہہ دیا کہ یہاں تم صدقہ نہیں کروں گی تو میرے پوچھے بغیر مال نہیں کرتا عورت پھر صدقہ نہ کر حالانکہ صدقہ ایک نفل عبادہ ہے لیکن شہر نہیں کہہ رہا ہے ہاتھ روک دے بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے چھیک تو بہرحال ہر معاملے میں اس کا خیال رکھنے والی ہے اسی عورت وہ ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک مثالی بیوی کی مثال دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مثالی عورت میں بیوی میں کیا خصوصت ہے ہر معاملے میں شہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی ایمان والی جو ہے ایک اچھی بیوی کی صفت اور مثال ہے ہر معاملے میں شہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت صوبان رضیحان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کی بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا پھر کون سا مال ہم جمع کرے حضرت صوبان رضیحان فرماتے ہیں کہا میں ابھی پتوں کو جواب دیتا ہوں اٹھیں اونٹ پر بیٹھیں اور چلنے لگیں حضرت صوبان کہتے ہیں میں بھی پیچھے بھاگا ان کے اونٹ پر دونوں چلیں حضرت صوبان کہتے ہیں میں بھی پیچھے سے اترا اور جا کے ہاں کھڑا ہو گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول قرآن نے تو ہم کو سونا چاندی جمع کرنے سے بیجا منع کر دیا اب کیا جمع کرے پھر ہم کلیکشن کیا کرے اسلام نے تو منع کر دیا سونا چاندی جمع کرنے سے مراد انسان پیسہ روپیہ سونا چاندی جمع کر سکتا ہے زکاة نہ دی جائے ضرورت پر استعمال نہ کیا جائے یہ معنی ہے ہم کیا جمع کرے تو آپ صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جو چیز جمع کرنی ہے وہ کیا ہے دیکھی ویسے سب کے لئے لیکن اس میں حدیث میں ایک لفظ بھی آرہا ہے اس لئے عورتوں کے اس میں رکھا تم میں سے ہر شخص کو جو چیز جمع کرنا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو شکر گزار دل جمع کرنا ہے جو چیز آپ کو رکھنا ہے اپنے پاس وہ کیا ہے ایک شکر گزار دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو ذکر کرنے والی زبان یہ وہ چیز ہے جو آپ کو جمع کرنا ہے جس کا آپ کو کلیکشن کرنا ہے اور مومنہ بیوی جو ہر معاملے میں تیری آخرت کے بارے میں سوچے اور تمہاری مددگار ثابت ہو جمع کرنے والے چیزیں ایک اچھا دل اچھی زبان ذکر کرنے والی اور ایک بیوی جو ہر معاملے میں تیرے آخرت کا خیال رکھتی ہو کہ میرے شوہر کے آخرت پر کیا فرق پڑھیں گا آخرت پر ہو حاصل کرنے کی کوشش یہ حاصل کرو تم کو دنیا میں سونا چاندی نہیں کرنا یہ کرنا ہے ایک دل ایسا حاصل کرو جو اللہ کی یاد کرے ایک اچھی خواہشات اچھے جذبات اچھی سوچ والا ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو اور تیسرے چیز ایسی مومن اور عورت تم جمع کرو اس کی تلاش کرو اس کو ڈھونو جو ہر معاملے میں تیری آخرت کا خیال رکھیں یہ مثالی بیوی کی مثال ہے کہ اس میں یہ صفت اسی طرح مثالی بیوی بننے کے لیے کسی کو اگر کوئی نمونہ چاہیے تو تبرانی کی روایت ہے حتنصر رضی اللہ عنہ نے فرماتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کائنات کی بہترین خواتین چار ہے اگر کسی کو نمونہ چاہیے کیسی بیوی بنوم ہے رول موڈل اس لیے میں دے رہا ہوں کائنات کی سب سے بہترین خواتین چار ہے ایک روایت میں نے فرمایا مردوں میں تو کہیں کامل گزرے ہیں عورتوں میں بہت کم کامل مکمل ایمان والیاں گزری ہیں جن میں آپ نے چار نام لیے ہیں یہاں بھی وہی چار نام آ رہے ہیں تو کہا سب سے بہترین خواتین چار ہے پہلا کہا مریم بنت عمران ٹھیک مریم بنت عمران ٹھیک علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ حد مریم رضی اللہ ان کے تعلقے سے کہا مریم بنت عمران یہ ایک بہترین خاتو ہیں لیکن اب بہرحال ہم بیوی کے ایکزامپل نہیں لے سکتے ہیں دوسرا فرمایا رکا خدیجہ بنت خولید جو خدیجہ کوبرا یا اب صلی اللہ عنہ کی پہلی بیوی ہے کہا یہ سب سے بہترین ہے تو اب یہ نمونہ ہے یہ نمونہ ہے عورتوں کے لیے کہ ایسی بیوی بننا ہے آپ کو یہ بنیے کیسا سہارا اپنے شہر کو دیتی کیسے آخر در خیال آتی اور کیسے اچھی خوبیوں کی بنیاد پر حد خدیجہ نے رشتہ بھیجا اور کیسے اللہ کے رسول نے ان کی اچھی خوبیوں کی بنیاد پر ان کو سلٹ چاہا عمر نہیں دیکھی تین تین بار متلخہ ہے نہیں دیکھا یہ حصہ ہے تو مریعی آپ کے لیے حد خدیجہ ہے تیسرا فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد فاطمہ کسی کو نمونہ ہونا عورت کا کیسی بیوی ہو آپ تو ہو جائی حضرت فاطمہ کے زندگی پڑھ دا لیے اور بن جائیے ویسی یہ ہے نمونہ اور چوتھا فرمایا فیرعون کی بیوی آسیا چار کا نام آیا اور چاروں یہ مکمل عورتیں تھی کامل تھی مردوں میں بڑے کامل گزرے ہیں دین کے اعتبارت سے عورتوں میں یہی چار کامل گزری ہے تو ان میں سے تین لائق اتباہ ہے چونکہ مریعی انتشادی نہیں ہے لیکن باقی تین تو ہیں مارے پاس اگر کسی کو بقابل تقلید بیویوں کے ایکزمپل ہونا تو میں نے اس لیے ایکزمپل رکھ دیا آپ کو یہ ہے آپ کو اور ایک بیوی اپنے شہر کی کیوں اطاعت اور فرمبرداری کرتی ہے اس لیے کہ شہر کی حقوق کی بڑی اہمیت ہے ایک مسلم خاتون جانتی ہے اس کے ہزبنڈ کی کتنی اہمیت ہے اس کے حقوق کی طبیعی تو یہ سب کرتی ہے اور ہزبنڈ کی کیا حقوق ہے کتنی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کوئی خاتون اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے شہر کے حقوق کی اہمیت ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اتنی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جسمانی زورت پڑ جائے دن میں تو تم نفل روزہ رکھ لو تو مشکل ہوں گی بغیر اجازت کے روزہ نہ رکھ سکتی یہ اس کے حقوق کی اہمیت ہے اس لیے ایک مسلم خاتون اتاعت اظہر ہوتی ہے اپنے شہر کی چونکہ اس کے دین نے اس کو پابند کیا اس کا اسی طرح شہر کے حقوق کی اہمیت ہے ولکر ایک مسلم خاتون وہ عمل کرتی ہے اور ایک شہر بھی اچھا مشہر اس لیے بنتا ہے کہ اس کے رب نے حکم دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناتا ہے شہر کے حقوق میں دوسری بات جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو کہ خاتون کے لئے ضروری ہے جاننا تاکہ ایک مثالی بھی بنے وہ یہ ہے کہ اپنے شہر کا حق ادا نہیں کرنے والی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرماتا ہے اس ذات کی خسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق خدا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شہر کا حقہ نہ کر دے یہ اہمیت ہے بلکہ بیوی اسحہ خدا کر رہی ہے اور اتنی اچھی بیوی بن کے رہ رہی ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی عورت اچھی عورت نہیں ہو سکتی اللہ کا حقہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شہر کا حقہ نہ کر دے پھر آگے فرمائی اپنی ضرورت پوری کرنے تمہا جانے سے بھی انکار نہ کرو کتنی حقوق کی احمیت شعور کی اس بات کو عورتیں سمجھیں اور اس لیے تو مومنہ ایمان والی عورت اپنے شعور سے اچھا سلوک کرتی چونکہ اس کے شعور کی اتنی حقوق اللہ نے دے رکھے اسی طرح کسی عورت کے لیے اس کے شعور کے حق کمہ حقہ ودا کرنا پوسیبلی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دار ختنی کی روایت بحقی میں بھی یہ روایت آتی ہے ابو سعید جو فرماتے رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعور کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر کمہ حقہ وہ کبھی ادا نہیں کر سکتی اس سے پہلے ایک اور روایت آپ دیکھیں کہ شعور کے حقوق ادا نہ کرنے والی کو جنت کی ہورے بددعائیں دیتی ہے یہ حق اتنے اہم ہے کہ دینا چاہیے مثالی بیوی عورت کو بننا پڑیں گا چاہ کے شعور کے حق دیں آپ سعید فرماتے ہیں یہ ابن ماجہ کے روایت ہیں اور محض بین جبل رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب قہرت اپنے شہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت نے موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں میں سے ایک ہور اس بیوی سے کہتی ہے مطلب وہاں جنت سے وہ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھے اللہ حلاق کرے بددعائی دیتی وہاں سے بیٹھ کر تجھے اللہ حلاق کرے کہ اسے تکلیف نہ دے یہ چند دن تمہارے پاس ہے بعد میں انخریب تم لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں گا لگر بیوی اتعاد گزارنی فرمدار نہیں تو ظاہر جو جن جہنم میں چلے جائیں گی بیوی اور یہ چلے جائیں گا ہوروں کے پاس تو ہورے بددعائی دیتی ہے جنت میں بیٹھے بیٹھے اس عورت کے لیے جو اپنے شہر کا حق خدا نہیں کرتی ہے ایک مثالی بیوی نہیں بنتی اس کے اور اسی طرح شہر کا حق بیوی کبھی نہیں ادا کر سکیں گی اس تعلق سے دار خطنی کی اور بحقیق اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضیان فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرمار کہا شہر کا بیوی پر اس قدر حق ہے کہ اگر کہ اگر شہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس زخم کو چاڑ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یاد رکی بڑے حقوق ہیں لیکن بہراللہ ہمارے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا بچیوں کو ایسی تعلیم نہیں دی جاری ہے کہ وہ اپنے شہروں کے جن کے نکاح میں وہ جائیں گے اب بہت سے عورتیں بلتے ہیں ہاں 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 یہ ہم کو بڑا زخم چاٹنے کی تم نے حدیث سنا دی ہمارے لئے نہیں ہیں کیا دیکھیں اللہ رب العزت نے حقوق اپنے طرف سے دیا اس کے رائٹ سے والدین کو ایک مقام دے دیا تو دے دیا اب وہ غلط اور صحیح ہوں گے ان کی پوچھے لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں ان کی پوچھا ہے خیامت کی دنے والدین کیوں بچوں کے ساتھ ایسا کیا لیکن کیا میں بدلہ لے سکتا ہوں دنیا میں سپیشل سٹیٹس ہے ان کا اسی طرح ایک بیوی کے لئے شہر کا بھی سپیشل سٹیٹس ہے ٹھیک ہے وہ غلط ہے میں مان رہا ہوں پکڑ ہوں گی اس کی آخرت وہ تو جا رہا ہے نا آپ کیوں دنیا میں کیا بدلہ لیں گی بیوی شہر سے نہیں لے سکتے جانے دوست کو آخرت کے لیکن آپ کا روئیہ اس سے آپ اپنا حقوق دیتے رہے جیسا والدین غلط ہو بچے ان سے بدلہ نہ لے آخرت میں اللہ دیں گا شہر غلط ہے ٹھیک آپ اپنا حق ادا کرتے رہے باقی چھوڑی اللہ لیں گا نا اس سے وہ اس سے بھی دنیا میں سے لینا چاہتی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے تو بہرحال یہ چند مثالیں تھی یا کچھ مثالیں کچھ صفتیں تھی جو اچھے شہر اور اچھی بیوی میں ہوں اچھے میاں بیوی میں کہ ایک اچھے ہزبنڈ گوڈ ہزبنڈ اور وائف کیسے ہوتے ہیں کیا کریکٹرسٹکس ان میں ہوتے ہیں میں نے کچھ باتیں یقین مکمل نہیں رکھ سکا ہوں